بات کہتے ہیں پی پی چھو رہتر پر آپ کی اب کیا حکمت حملی آپ ایسا آپ کیا کریں گے جو آپ نے دو دفعہ کیا آپ اپنے ہوم گراؤنڈ سے آ رہے جو کانٹروورشل ہے آپ اس کی ہمیں وزاعت چاہیے آپ مٹیلے سے اپنے گھر سے کیوں الیکشن اڑے میں نے آپ پر ریسرچ کی مجھے پتا چلا آپ نے لوگوں کی بے لوس خدمت کی آپ نے ہر طرح سے جو آپ کے دروازے پر آتا تھا آپ نے کسی کو خالی نہیں موڑا لیکن آپ اپنے گھر سے آ رہے یہ ذاتی طور پر میرا س کرتا تھا کہ مار صاحب جو اتنی مخلصانہ آپ نے لوگوں کی خدمت کی بغیر کسی لالج کے آپ کیوں وہاں سے آ رہے اور آپ جو ہمارا جو یہ بھاگتاں والا ہے اس کے سر بہت سارے مسائل ہیں ان کو آپ کیسے آل کریں گے میں آپ کے آگے چل کر فردن فردن بتاؤں گا بھی لیکن آپ اس پر روشنی ڈالیں کیوں مٹیلہ سے آ رہے آپ پہلے تو میں یہ تحصیح کر دوں کہ میں مٹیلہ سے آ رہا نہیں ہوں جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مٹیلہ سے آ رہا گیا آپ یا مٹیلہ والوں جو نے آپ کو آ رہا دیا جی جی دیکھیں پہلا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کی ہے دوزار تیرہ میں جی میں بلکل سیاست میں نیا تھا مجھے سیاست سے کوئی لیند دین ہی نہیں تھا جی جاب چھوڑی بزنس شروع کیا جی بچے میرے اسلامباد سیٹر تھے جی میرا بزنس کو تین چار مینک ہوتا تھا باقی آٹھ مینک میں او تین چار مینے جو ہے وہ آنا جانے رہتا تھا باقی میں اسلامباد رہتا تھا ہاں میں بیسی کے لیے تو مٹیلہ کا تھا فیملی میری ترتیج سارا تباو جدا دے ترتیج سیاست میں آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مٹیلہ والوں نے مجھے بہت ہی زیادہ ووٹ دی اور بڑا پیار کیا ہے آج بھی مجھے زیادہ ہے انتیس سو چوراسی ووٹ مجھے ملے اور چھے سو پچاس ووٹ پیپرز پارٹی نونلی کو ملا آکے ملے تو یہ بڑا مارجن تھا پوری یونین کانسل میں اجاب سیڈے چھے سو مخالف ووٹ لیتا ہے پھر اٹھارہ تک اس کے درمیان ایک بلدیاتی الیکشن بھی آیا بلدیاتی الیکشن میں جو مارجن جس مارجن سے میرا قزن تھا چیئرمین جس کو کھڑا گیا جس مارجن سے ہم جیتے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ریئر ایسی یونین کانسل ہوگی جس میں کوئی یونین کانسل سے بائیسو لیڈ سے جیتے وہ بھی ہوا اور میرے اپونیٹ دونوں ایم بی اور ایم این اے تھے اور بلدیاتی الیکشن میں بھی تین دفعہ مٹیلیا جلسہ کیا اس وقت گیس جو تھی وہ چلوائی بہرہ کچھ کیا لیکن پھر بھی بائیسو لیڈ سے جیتے اصل میں اٹھارہ میں جو تیرہ میں ساڑھے چھے سوتے اٹھارہ میں وہ سولہ سو مخالف ووٹ نکلے اس پہ لوگ کہتے ہیں لیڈ میری پچھلے اٹھارہ میں بھی سترہ سو تھی لیکن لوگوں کو دکھ یہ تھا کہ یہ سترہ سو لیڈ جو ہے یہ پہلے چھاڑے چھے سو ہوتی تھی مخالف کی ووٹ ہوتے تھے اور اس دفعہ سولہ سو گیا اس دفعہ ہزار بھی ہوتے تو میں جیت جاتا اس دکھ کی ویسے لوگ کہتے ہیں مٹیلہ والے نے ارواہ دی جا لیکن جو آپ نے دوسری بات کیا پتہ کیا آپ نے بہت کیا ہے جی جی مخلصانہ خدمت کیا اس کا جواب پھر وہاں کے لوگ ہی دے سکتے ہیں جی کہ میں نے وہاں کیا 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 جی جی سر آپ کی خدمات میرے علم میں ہیں وہ جو آپ نے کیا ہے بسیں چلائیں بچیوں کے لیے آپ نے لوگوں کو رزگار دیے چیزیں ہیں جو ڈن بی ہیں جی جی بلکل جو جس کا سیاست سے بہتا ہے سیاست سے پہلے بھی میں وہ کرنا تھا جی جی وہ چیزیں ہیں اور میں برملاہ یہ کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی کسی کو وزیفہ کسی بیوہ کو یہ کچھ جا سیاست سے پہلے بھی میں آئی تک ان سے ملا نہیں ہوں ان کو جانتا نہیں ہوں ایک سسٹر بنائے ہوئے جی اس میں دیکھتے ہیں کہ میرٹ پہ کوئی آجا تو مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میں سے ووٹ مانگو یہ کروں جی ٹھیک ہوگیا آپ کسی سے مٹیلا دور نہیں ہے جی جی آپ یہ پوچھیں کہ کسی سے میں نے زیادتی کی کسی کو میں نے بتمیزی کی کوئی کسی کو سارے لوگوں کے پاس یہ ہوتی ہے جی جی کوئی نہیں کیا لوگوں کی خدمت کی جی اور میں گنوانے لگوں نا لوگوں کو یاداش بڑی کمزور ہوتی ہے جی صرف وہ آپ نے باس کا ذکر کیا وہ نہیں ہے بہت کچھ ہے جی جی بہت کچھ ہے میں نے اپنی جیب سے کومنٹی سنٹر بنا کر دیئے جی میں نے غریبوں کو خوشی غمی پہ جو برتن تھے وہ لے کے دیئے ٹینڈ لے کے دیئے کومنٹی سنٹر بنا کر دیئے میں نے کوئی بھی غریب آدمی جس وقت وہ میں نے دیکھا کہ کفن دفن کا لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا میں نے کہا دن اور رات اور چوبیس کھنٹیں پانچ دار پیار میں نے پتا پاپ سے جا کے لے سکتے کوئی بندہ بھی ہنی پان کے فاتھی ہو گیا بہت شمار ایسی چیزیں ہیں وہ اچھے نہیں لگتا پتا ہے اب ان کو کیا ہوا وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ نہ تو میں کوئی بدماج تھا لوگوں کے جی جی سر وہ میں نے جب سرچ کی تو مجھے پتا چلا آپ کا ٹریک رکار بلکل کلیر ہے شیشے کی طرح صاف ہے سر لیکن ایک سوال جب آپ نے اتنے کام کن ہوئے ہیں لیکن آپ کا حلقہ چینج ہوتے ہی مٹیلے کے لوگ نون لیک میں شامل ہوگئے یہ کیا چیک کر ہے ہاں نہیں پرسو نا مٹیلہ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے جی تو مٹیلہ بتائے گا کہ مٹیلہ پیٹی اے گاڑا یا نون لیک ہے جی یہ آئیکن ہمارا میڈیا سوشل میڈیا بندہ ایک تصویر لگاتا ہے یا کسی ساتھ سلام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی وہ وکڑ گئر گئی جی جی بلکل قطر ایسا نہیں ہے یہ پرسو یہ تو اس کا سوال کا جواب آ جائے گا کوئی نون لیک میں نہیں ہے چلیں سر ہم آئیں گے آپ ہمیں انوائیڈ کر رہے ہیں ہم ضرور آئیں بلکل آئیں اور سر ہم بتائیں گے کہ مٹیلہ نون لیک ہے یا پیٹی اے گی چلیں سر یہ بھی دیکھیں گے سر ایک اور بات عمر کلیار صاحب جو تھے وہ بڑے تگڑے امیدوار تھے انہوں نے وڈڑا کرواری الیکشن اس کی جگہ حسن رانجا صاحب آگئے ہیں اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں حسن رانجا مضبوط کہنی ریٹ تھے یا آپ کی نظر میں عمر کلیار صاحب ہے دیکھیں جی میں مخالف کرنے کی اس طرح دیکھتا ہے کون ہے میں اپنے کام سے کام ہے ایک فوکس ٹوم ہے اپنی سیاست پہ اور خاص کر اس الیکشن کی کمپین پہ کون آتا ہے کون جاتا ہے کون ہے کون نہیں ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کو شعور دے دی ہے خان صاحب نے کوئی بھی کیری ڈیٹ ہو مجھے اس سے کوئی اپسا روکار نہیں ہے انشاءاللہ میں بہت اچھی لیڈ سے ون کروں گا اس کی ایک وجہ خان صاحب کی بابو نیٹی جو انہوں نے ان نو دس مینوں میں جو سیاست کی ہے جس طرح سٹینڈ لیا ہے اور جس طرح لوگوں کو شعور دیا ہے نمبر دو میں سمجھتا ہوں اس حلقے تھی تبدیلی میں بھی میرے لیے بڑی خوشین ہے جو حلقہ بنے اس میں میں آنموست ہر جگہ پہ جا چکا ہوں زیادہ سمجھدار لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی کے پریشر بھی نہیں فیصلہ کریں گے تو آپ نے زمین سے اطابق کریں گے اور زمین کا فیصلہ انشاءاللہ مجھے سوٹ کریں یہ اب آپ سے آخری قویسٹن کرتے ہیں یہ میرا علاقہ باگڈا مالا آپ کے علقے میں شامل ہو چکا ہے اور یہاں کی باگڈا مالا کی جو عبادی ہے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں سلجے ہوئے لوگ ہیں اور یہ یقیناً آپ جیسے صاف شفاف جن کا کیریر رہا ان کو ووٹ دیں گے تو ہمارے مسائل ہیں کہ عبادی میں اضافہ ہو چکا ہے پینے کا جو صاف پانی ہے وہ نیچے سے آنا بند ہو گیا ہے یا وہ گٹرز وغیرہ اتنے بن چکے ہیں جس کی وجہ سے پانی میں سمیل آتی ہے ہیپاٹائٹس اور اس قسم کی بیمارییں جنم لے رہی ہیں ایک تو یا دوسرا یہ کہ نالوں کا پانی کے جو نکاسی ہے اس کی بڑی پرابلمز ہیں اور یہ ہمارا ہسپیٹل ہے سر یہ چیما صاحب نے اپگریڈ کیا تھا لیکن اس کو اس طرح سے ابھی تاک یہ فنکشنل نہیں ہے اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا پلین ہے دیکھو جی یہ دولوں چیزیں جو ہے نا یہ بیٹیے کے منشور میں ہیں جی ساپ پانی کی فرامی جی اور بیسیک ہیلتھ جیونٹ جائے ان کو آپ نے اپگریڈ کرنا ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ کی فسیلٹیز جی اس کے لیے جب یہ خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جی تو اس کے پیچھے یہ بھی سوچ تھی کہ اس سے چھوٹی چھوٹی جگہوں میں بھی یونی انکونسر ستت پہ بھی لوگ انویسٹمنٹ کرے ہیں اور اچھے سیاہ سپیٹل بنائیں گے جی پرائیویٹ سیکٹر میں جی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے گا تو جو انویسٹر ہے وہ کلکولیٹ کرے گا کہ سے جی باکٹا مالک یہ بادی تیس ہزار بادی ہے جی تو انویسٹر کے گا کہ تیس ہزار بادی کے پاس پیسے تو ہیں ہیلتھ کارڈ کی صورت میں جی تو تیس ہزار بادی میں ایک بہت اچھا ہسپیٹل بنا دوں جی وہ مرے پرافٹی بلے گا جی اور اس پہ بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم چھوٹی جگہوں پہ جا کے اسپان بنائیں جی چونکہ پہلے کیوں نہیں بنتے تھے کہ جہاں پہ غربت تھی چھوٹے لیول پہ لوگ سمتے تھے کہ شاید وہاں پہ پیشنٹ جو ہے اس طرح کا مجھے نہ ملے کہ میں اتنی بڑی انگرسٹ کر دوں کروڑوں روپائے کا ہسپیٹل بنا دوں اور پیشنٹ نہ ہو لیکن ہلتھ کارڈ کے بعد تو ہر باتے کے پاس پیسے آ گئے تھے تو یہ ایک رجال چل پڑا تھا اور یہ سوچ تھی خان صاحب کی کہ یہ دسلی سطح پہ اچھے اچھے ہسپیٹل پرائیویٹ سیکٹر بن جائے لوگ جب ہلتھ کارڈ پہ رہے میں منتا ہوں خان صاحب کی یہ ساڑھے تین سال حکومت میں اتنے مسئلے تھے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اتعادیوں کے ساتھ ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہو تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رکافٹیں آتی تھی پھر جو اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کل کے سامنے وہ چیزیں تھی تو میں سمیتا ہوں کہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اب اور یہ پورے لا چینج کریں گے اور یہ بیسک نیڈ جو ہیں کسی بھی بہترے میں لوگوں کے لیے وہ ہی ان کی پرارٹیز ہیں اور انشاءاللہ بھی ہوگا اور نہیں بات کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میری بھی اسی طرح کی پرارٹیز ہیں میری کوئی اور پرارٹیز نہیں ہے اللہ نے مجھے بھی اپنے لیول تک سیاد میری اتنی بڑی سوچ بھی نہیں تھی جب میں اپنے آس پاس کے اپنے کسن کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے پر اتنی بڑی محلی کی تو اب میرا بھی صرف یہ ہی ہے کہ میں بھی کچھ کر جاؤں لوگوں کے لوگ جاد رکھیں باقی انشاءاللہ جی بازم میں آپ کو پی پی چرہتر کی طرف سے آپ کو بیس لک کہتا ہوں آپ کا جو نیا حلقہ بنے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جن کا صاف شفاف کیریرے وہ آگے آئیں اور عوام کی صحیح محنوں میں خدمت کر سکے میں آپ کو باگٹا والا عوام کی طرف سے خوشحامدید بھی کہتا ہوں اور آپ کو بیس آف لک بھی کہتا ہوں اور سر